اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل سالیہ ڈیزائنر فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بوکس پلیٹ والا فراک بنانا بہت ایزی طریقے سے سکھاؤں گی یہ سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں یہ فراک تیار کرنے کے لیے ہم نے تین گز فیبرک لیا ہے بازوں کو ہم نے الگ کر لیا ہے یہ ہمارے پاس فرنڈ اور بیک ہے فرنڈ اور بیک کو لمبائی کے رخ پر فولڈ کرتے ہوئے ہم فراک کی لیندھ میر کریں گے فراک کی لیندھ ہم نے 38.5 انچ پر رکھنی ہے 2 انچ ہم سلائی اور کٹنگ کا مارجن رکھیں گے فرنڈ اور بیک کو ہم الگ کریں گے اب ہم بیک پارٹ کو ہٹا لیں گے ایک فولڈ کرتے ہوئے اس چیز کا خیار رکھیں فلٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہونی چاہیے سیدھی سائیڈ اندر کی طرف ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اس کی چوڑائی میر کریں گے یہ دیکھیں کپڑا فولڈنگ میں ہے تو اس کی چوڑائی 20 انچ ہے جب اسے کھولیں گے تو یہ 40 انچ ہوگا اب ہم نے بوکس پلیٹ کے لیے کٹ لگانے ہیں پہلا کٹ ہم سینٹر میں لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد انچی ٹیپ کو یہاں رکھتے ہوئے 4.5 انچ پر ہم کٹ لگائیں گے اب اسی کٹ کے اوپر انچی ٹیپ کو دوبارہ سے رکھیں گے اور ایک اور کٹ لگائیں گے 4.5 انچ پر یہ ہمارے تین کٹ ہو چکے ہیں چوتھا کٹ بھی ہم نے لگانا ہے 4.5 انچ پر یہ کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے ایک ہی دفعہ کٹنگ کرنے سے یہ دیکھیں کٹ آ چکے ہیں نیچے کی طرف بھی یہ ہم نے چار کٹ لگائیں ہیں اب ہم نے نشان لگانے ہیں یہ چوک سے نہیں لگائیں گے پینسل سے لگائیں گے یہ دیکھیں پہلا نشان ہم ہم سوائنچ کی دوری سے لگائیں گے دوسرا نشان ہم کٹ کی ایک سائٹ سے لگائیں گے ایک انچ دو پوائنٹ دوسرا نشان بھی ہم کٹ کی دوسری سائٹ سے ایک انچ سے دو پوائنٹ زیادہ پر لگائیں گے یعنی کہ سوائنچ پر یہ دیکھیں پھر سے ہم نے کٹ کے اوپر انچی ٹیپ کو رکھا کٹ کی ایک سائٹ سے بھی ہم نے سوائنچ کی دوری سے نشان لگائیں گے اب یہ دیکھیں پھر سے ہم نے کٹ کے اوپر انچی ٹیپ کو رکھا ایک انچ سے دو پوائنٹ زیادہ پر نشان لگائیں گے ایسے ہی اب دوسری سیڈ سے بھی ہم ایک انچ سے دو پانٹ زیادہ پر نشان لگائیں گے یہ ہم نے نشان لگا لیے ہیں اب اس کی دوسری سیڈ سے ہم اسے پلٹیں گے اور نشان لگا لیں گے سیم اسی طریقے سے پہلا نشان ہم نے سوائنچ کی دوری سے لگانا ہے باقی نشان ہم کٹ کے دونوں سائیڈوں سے سوائنچ کی دوری سے لگائیں گے یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے یہ دیکھیں یہ ہم نے نشان لگا لیے ہیں بوکس پلٹ ڈالنے کیلئے پندرہ انچ کی دوری سے ہم ایک نشان لگائیں گے اس کی دوسری سیڈ سے بھی ہم پندرہ انچ کی دوری سے نشان لگائیں گے اور ان دونوں نشانوں کو فالو کرتے ہوئے ہم سکیل کی ہیلپ سے لائن ڈرا کر لیں گے اب اس کپڑے کو پلٹیں گے اس کی دوسری سیڈ سے بھی ہم ایسے ہی پندرہ انچ پر نشان لگاتے ہوئے لائن ڈرا کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے لائن ڈرا کر لی ہے اب کپڑے کو ہم اس طرح فولڈ کریں گے اور اس لائن کے پاس رکھیں گے جو ہم نے پینسل کے ساتھ نشان لگایا ہے اسی نشان کے سامنے ہم نے اس لائن کے اوپر بھی نشان لگا لینے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اس ویڈیو کو تین سے چار بار دیکھیں ضرور سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں ہم نے نشان لگا لیے اب اس کی دوسری سیڈ سے بھی ہم اسی طرح کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے نشان لگا لیں گے یہ دوسری سیڈ سے بھی ہم نے نشان لگا لیے ہیں اب میں کپڑے کو اپنی طرف رکھتے ہوئے مزید آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی کہ ہم نے پہلی بوکس پلیٹ ڈالنی ہے ہم نے تیرے کا حساب بھی دیکھنا ہے اور چیسٹ کا بھی اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں سوہ انچ کی دوری سے جو ہم نے اوپر اور نیچے ایک نشان لگایا تھا انہیں دونوں نشانوں کو فولو کرتے ہوئے سکیل کی ہیلپ سے نشان لگا لیں گے یہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اسی نشان کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اتنا کپڑا ہمارا سلائی میں چلا جائے گا اب اس کے بعد اس کٹ سے پکڑنا ہے اور پینسل والے دونوں نشانوں کو آپس میں ملانا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور یہاں سے بھی سینٹر سے ہم پکڑیں گے اور پینسل والے دونوں نشانوں کو اس طرح بوکس پلیٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں اب دوسرے کٹسے ہم پکڑیں گے اور پینسل والے دونوں کٹس کو اپس میں ملاتے ہوئے ایک اور پلیٹ ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح پلیٹس ڈال کے ہم نے چیسٹ کی میرمنٹ کا حساب لگانا ہے اب پھر سے ہم کٹ کو پکڑیں گے ایک اور بوکس پلیٹ ڈال لیں گے یہ ٹوٹل ہمارے پاس سات بوکس پلیٹ ہوں گی ایک سینٹر والی تین اوپر سے اور تین نیچے والی سائیڈ کی ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم چیسٹ کی میرمنٹ کا حساب لگائیں گے یہ جو نشان ہے اسی نشان کے اوپر انچی ٹیپ کو رکھیں گے چیسٹ ہم نے نائنٹین تیار کرنی ہے یہ دونوں طرف سے ہمیں ہاف ہاف انچ مارجن ملے گا یہ ہمارے پاس ٹونٹی انچ فیبرک ہے چیسٹ میرمنٹ سے ایکسٹر کپڑا ہونا ضروری ہے اگر آپ کی چیسٹ میرمنٹ زیادہ ہے تو آپ کو یہ کپڑا زیادہ چوڑائی والا لینا چاہیے یا تو پھر آپ سات کی بجائے پانچ یا اچھے بوکس پلیٹ ڈالیں گے اب اس فیبرک کو ہم کھول لیں گے پینسل کی ہیلپ سے جو ہم نے نشان لگائے تھے انہی دونوں نشانوں کو فالو کرتے ہوئے ہم لائن ڈراغ کر لیں گے یہ لائن ہم اولٹی سائیڈ سے ڈراغ کریں گے سیدھی سائیڈ سے یہ پینسل کے نشان نظر نہیں آئیں گے اگر آپ نے بھی یہ بوکس پلیٹ والا فراغ تیار کرنا ہے تو سیم اسی طریقے سے آپ لائن ڈراغ کریں بلکل سیدھی سلائی آئے گی بہت ہی اچھا فراغ تیار ہوگا اسی دوران آپ چیک کر لیں اگر میرے چینل سالیہ ڈیجینر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل سالیہ ڈیجینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم باقی فیبرک پر بھی اسی طرح نشان لگا لیں گے اسی نشان کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے بہت ہی ایزی ہو جائے گا سلائی لگانا یہ دیکھیں یہ ہم نے بوکس پلیٹ کے لیے نشان لگا لیے ہیں یہ دیکھیں سیدھی سائیڈ سے نظر نہیں آ رہے اب ہم نے پہلی بوکس پلیٹ ڈالنی ہے کٹ سے ہم پکڑیں گے یہ دیکھیں سینٹر سے پکڑا اور پینسل والے دونوں نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم یہ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح انچی ٹیپ سے بھی آپ میار کر سکتے ہیں انڈ سے بھی آپ انچی ٹیپ سے میار کرتے ہوئے سلائی کا انڈ کریں یہاں سے ہم سلائی کو پکک کر لیں گے اسی طرح ہم دوسری بوکس پلیٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں کٹ سے پکڑیں گے پینسل والے دونوں نشانوں کو آپس میں ملائیں گے اور اسی نشان کو فالو کرتے ہوئے اسی کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے سائز کرتے ہوئے بھی آپ یہ سلائی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اسی کو آپ فالو کریں بلکل سیدھی سلائیاں آئیں گی اور بہت ہی اچھی بوکس پلیٹ تیار ہوں گی یہ دیکھیں یہ ہم نے بوکس پلیٹ ڈال لی ہیں ان دونوں بوکس پلیٹ کے سینٹر کا جو گیپ ہے وہ دو اینچ ہے اسی طرح ہم باقی بوکس پلیٹ بھی ڈال لیں گے سینٹر سے پکڑتے ہوئے دونوں پینسل والے نشانوں کو آپس میں ملائیں گے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں تاکہ میرے ویورز کو آسانی سے سمجھ آ سکے سلائی کا ہم یہاں پر انڈ کریں گے اسی طرح ہم باقی بوکس پلیٹ بھی بنا لیں گے یہ ہم نے باقی بوکس پلیٹ بھی ڈال لی ہیں اب اس ایک بوکس پلیٹ کے سینٹر سے ہم اس طرح پکڑیں گے اور اس کا سینٹر کرتے ہوئے ہم پریس کریں گے اور اسے بٹھا لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہی دوسری بوکس پلیٹ کا سینٹر کیا اور اس کو پریس کیا سیم اسی طریقے سے ہم فرنٹ اور بیک کی بوکس پلیٹ کا سینٹر کرتے ہوئے انہیں بٹھا لیں گے یہ ہم نے فرنٹ اور بیک کی بوکس پلیٹ کو پریس کرتے ہوئے بٹھا لیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے سینٹر کیا اور اسے پریس کیا اب اس کی سیدھی سائٹ دیکھیں سیدھی سائٹ سے بھی سیم سائز کے مطابق ہم نے یہ بوکس پلیٹ ڈالی ہیں بہت اچھی بوکس پلیٹ ڈالی ہیں اب سینٹر سے پکڑتے ہوئے اسے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں کپڑے کی سیدھی سائٹ ہم نے اوپر کی طرف رکھی ہے اسے برابر کریں گے یہاں سے جھول آ رہے ہیں اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اب بیک پارٹ کو بھی اسی طرح فولڈ کرتے ہوئے ہم ان دونوں پارٹس کو آپس میں ملائیں گے سائٹوں سے بھی ہم اسے برابر کر لیں گے اس کے بعد ہم تیرے کا سائز کریں گے تیرہ ہم نے فورٹین انتیار کرنا ہے اس کا ہاف سیون انچ ہے ہاف انچ سلائی کا مرجن رکھتے ہوئے سیون اڈ ہاف انچ پر ہم نشان لگائیں گے یہاں سے ایک انچ کی دوری سے ہم اس طرح ڈاؤن کٹنگ کے لئے ترچہ نشان لگائیں گے اب اس ترچہ نشان کے اوپر انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے جتنا ہی ہم نے تیرے کا نشان لگایا اتنا ہی ہم آرم ہول کا نشان لگاتے ہوئے ساڑھے سات انچ پر اس طرح رون شیب میں لائن ڈرا کریں گے چیسٹ ہم نے نائنٹین انچ تیار کرنا ہے اس کا ہاف نائن انڈ ہاف انچ ہے ہم نائن انڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے فٹنگ کی گلائی دینے کے لئے ہم انچی ٹیپ کو اس چیسٹ والے نشان کے اوپر رکھیں گے اور سکس انچ پر ہم نشان لگائیں گے یہ نشان ہم گلائی دینے کے لئے لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے فٹنگ کا نشان لگانا ہے فٹنگ ہم نے سیونٹین انچ رکھنی ہے ایٹ انڈ ہاف انچ پر ہم نشان لگائیں گے اب چیسٹ اور فٹنگ والے ان دونوں نشانوں کو آپس میں بھی لا لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے بھی اس طرح ہلکی سیوریپ کرتے ہوئے ہم سلائے لگائیں گے یہ کٹنگ کا نشان لگا رہے ہیں اب ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں یہاں سے ہم کٹ لگائیں گے مارجن رکھتے ہوئے ہم نے یہ کٹنگ کرنی ہے بیک پارٹ کو ہم ہٹا لیں گے فرنٹ آرم ہال کی ہم ایکسٹر کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں بازو کی کٹنگ آل ریڈی میرے چینل میں موجود ہے اینڈ سکرین لگا دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم گلے کی کٹنگ کریں گے پکرم کو فولڈ کریں گے گلے کی چوڑائی ہم نے سیون انچ رکھنی ہے اس کا ہاف تھری اینڈ ہاف انچ پر ہم نشان لگائیں گے گلے کی لیند کے لیے ہم فور انچ پر نشان لگائیں گے اس طرح ایک بوکس بنا لیں گے انچی ٹیپ کو کونے میں رکھتے ہوئے اینڈ ہاف انچ پر ایک نشان لگائیں گے اور رونڈ شیپ دیں گے اب ہم کٹنگ کر لیں گے ایک انچ کا مارجن رکھتے ہوئے سائیڈ سے بھی ہم گلے کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم اسے ایکسٹر فیبرک پر چپکا لیں گے گلے کے اندر والے پارٹ کو رکھیں گے اسے گلہ ٹیڑھا نہیں ہوتا اب اس کے پاس پاس سے ہم نے یہ گلے کو بھی پریس کر لینا ہے اب ہم اس کے اندر والے پارٹ کو ہٹا لیں گے ان دونوں سیروں کو آپس میں ملاتے ہوئے سینٹر پوائنٹ بنائیں گے سینٹر میں ہم کٹ لگائیں گے بیک گلے کی کٹنگ کے لیے یہ گلے کے اندر والے پارٹ کو اس طرح رکھیں گے چوڑائی اور لیندھ میر کریں گے بیک گلے کی کٹنگ ہم نے ایک انچ کم کرنی ہے اب یہاں سے ہم اس طرح راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لیں گے اب ہم سٹیچنگ کریں گے سٹیچنگ کے لیے سب سے پہلے ہم اسے فولڈ کریں گے یہ ہم نے فولڈ کر لی ہے اور اس کا سینٹر پوائنٹ بناتے ہوئے ہم نے سلائی بھی لگا لی ہے اب یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے ہلکا ہلکا مارجن رکھتے ہوئے اس کی راؤنڈ شیپ میں ہم ہلکے ہلکے کٹ لگائیں گے اسے پلٹتے ہوئے ہم آئرن کی مدد سے پریس کر لیں گے یہ ہم نے پریس کر لیا ہے اب ہم نے بیک گلے کو ریڈی کرنے ہیں اس کے لیے ہم اُریب سے سٹیپ کی کٹنگ کریں گے ڈیڑھنج کی چڑھائی سے ہم مزید کٹنگ کریں گے اب یہاں سے اسے سٹیپ کو اور گلے کو برابر رکھتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے ہلکا ہلکا مارجن رکھتے ہوئے یہ دیکھیں ایک بار پھر ہم سٹیپ کے اُپر سلائی لگائیں گے اب ایکسٹر فیبرک کی ہم کٹنگ کر لیں گے فرنٹ پارٹ کو بیک کے اُپر رکھتے ہوئے ہم شولڈر کی سلائی لگائیں گے یہ دونوں سیدھی سائیڈ کو اپس میں ملانا ہے بیک اور فرنٹ گلے کو بھی اپس میں ٹچ کرتے ہوئے سلائی فکس کرنی ہے یہ دیکھیں ان دونوں گلوں کو اپس میں ملاتے ہوئے سلائی لگانی ہے یہاں سے پکا کرتے ہوئے جائیں گے اب اس کے دوسرے پارٹ پر بھی ایسے ہی سلائی لگا کے فکس کر لیں گے اب اس کے بعد ہم نے بیک گلے کی سلائی لگانی ہے کپڑے کو اس طرح کریں گے اسے ایک بار پھر فولڈ کریں گے اور یہاں سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے ایسے ہی رونڈ شیب میں ہم اسے فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگاتے جائیں گے اینڈ سے بھی ایسے ہی فولڈ کریں گے جیسا کہ ہم نے شروع میں فولڈ کیا ہے گلے کی سلائی ہم نے لگا لی ہے دیکھیں دونوں سائیڈوں سے بہت ہی نیٹ ہم نے یہ گلہ تیار کیا ہے اس کے بعد ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے اور بازو اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے فراک کو ریڈی کر لیا ہے گھیر پر ہم نے لیس لگائی ہے بازو بھی اس کے بہت پیارے بنائی ہیں یہ بازو کی ویڈیو میں پہلے سی اپلوڈ کر چکی ہوں اس طرح کی اگر آپ ڈیزائننگ بنانا چاہیں تو آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں اینڈ سکرین لگا دوں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالیہ ریزائنر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اسے ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے گا آپ تک کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ